اس کو محبت سے آپ دریافت کرو اور اپنے سجدوں سے دریافت کرو اور اپنے اعتقاد سے دریافت کرو طریقہ اسے بتایا ہے سی رو فلر ایک طریقہ یہ بھی ہے سی رو فلر فن ضرور قیفہ کانا آپ کے مطل مقذبین سیر کرو سیر کے لیے نہیں انٹرٹینمنٹ نہ یہ دیکھو کہ کتنے لوگ تھے یہاں پر آئے اور ویرانیاں چھوڑ کے چلے گئے کھنڈرات کی سیر کرو فن ضرور دیکھو قیفہ کانا آقبت المقذبین جھوٹوں کے ساتھ کیا ہوا کیا واقعات ہوئے ان کے ساتھ ہم صحیح بتا رہے ہیں ان کے نام و نشان کی بات دیکھو یہ ہڈیاں اور یہ دھانچے اور یہ سارے ان کے کھنڈرات اس کو پٹانو کی یہ کیا ہوا اب زندہ ہو تم اس مرے ہوئے انسان کو پٹانو جس کی بغاوت اسے وہاں تک لائی ہے اور ادھو سے دیکھو سید روئے تسلیم آلی آج بھی ان کے جانے کے بعد بھی بادشاہ کا مزار لاہور میں ہے جانگیر صاحب کا ایک مقبرہ ہے اور ایک درویش آدمی پتہ نہیں کہاں سے ہے تشریف لیا ہے غزدی سے داتا صاحب نام دے وہ صبح شام بدلے بھی وہاں پر دروش کی پر ابھی ہم دونوں کن دیکھیں مزار میں یہ جانگیر کا مزار ہے اندر جانگیر ہے کہ کیا پتہ اندر کیا ہے یہاں بھی بدلے ہاں گیا ہے لیکن وہاں کی ایک لائیو کی ایک ٹیوٹی دیکھو نا لائیو فل آف لائیو تو یہ ایک واقعات ایسے ہیں جن میں آپ کو ایک مشاہدہ ملتے ہیں تو ان مشاہدات کو ایک نظر میں رکھو اور آپ نے اعتقاد کو اس حد تک کہ اس کائنات میں نے پہلی بتایا تھا جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ کائنات میں سب لوگوں کا مذہب ختم ہو گیا صرف ایک آدمی کا مذہب ہے ماننے والا صرف ایک ہے آپ وہ ہونے چاہیے کہ اگر کوئی آخری مسلمان رہ گیا ہے تو میں ہوں جب آپ کا یقین ایسے ہو گیا آپ کا خدا بالکل آپ کے ساتھ ہو گیا وہ خدا آپ کے دلوں کی دھرکن کے ساتھ سے چلے گا وہ کہتا ہے پھر فی انفوسک ہوں پھر مقام آئے گا کہ آپ کے اندر ہی موجود ہے آپ کی شارہ کے قریب ہے لیکن انشانوں سے وہ دور ہے ماننے والے کی شارہ کے قریب ہے اس لئے اس کو اپنا یوں آسان ہے کہ آپ نے اندر ایک ہوتا اگر مل گیا صرف ایک ہوتا مل گیا آپ کے سارا یہ مسئلہ آلہ جائے اللہ تعالی جو ہے وہ ماننے والوں کے ساتھ ہے اور ماننے والوں کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کافر ہیں یہ مومن ہیں دیکھو نہیں مانتے ہیں پھر نہیں مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ نے بنائے ہیں ہم کیا کریں پھر آپ کو طاقت دے دے گا ان کو ایسا رہا کنونس کرو ان کے لئے بھی دعا کو کنونس کرو انہیں مائل کرو چلو مائل کرو اکٹیوٹی مل گیا آپ نے تو یہ ایک ایسا واقع ہے اللہ تعالی نے آپ کو وہ ایک شیر ہے اس کا حسی اس کا شیر ہے کہ احساس ہو رہا ہے شیر متعلق تو نہیں ہے اس واقعے سے پھر چکے شیر یہ آگے یاد تیسے سنا دو احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم متعلق ہے پا شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم اس کا ثبوت تو بھی تھے اور تم اس کا ثبوت مان رہے ہو یعنی کہ اگر کوئی سامن یہ پوچھے یا کوئی بکان کا مالک یہ پوچھے اس کا کون مالک ہے تو پھر خود ہی پوچھ رہا ہے اللہ نے ثبوت دیا آپ میں ہونے کا تم ماننے والا کمال ہے آج ماننے والا ثبوت لینے چلے ہم نے مانا اس کو دیکھ کے نہیں ہم نے مانا اور ان سے سن کر وہ جو سچے ہیں جہاں صدافتیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا اللہ ہے ہم نے کہا اللہ ہے انہوں نے کہا اللہ ایسا ہے ہم نے کہا ایسا ہے انہوں نے کہا ہم گئے سرابیب دہی ہم نے کہا آپ گئے یہ واقعہ ہوا کوئی کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی یہ ہم نے کہا ہے اب اس آدمی کی بات پر کسی قسم کا ذرا برابر شک ہو ایمان سے مر بلکہ زندگی سے مر کیونکہ انہوں نے فرمایا لازا صحیح کی کا بات ہے آپ نے فرمایا جو کول ان کا نہ ہو وہ تاقی کر لو کوئی آجی چیز نہیں ہے تاقیق آپ نے ہونے کا کرو جس وقت آپ نے اپنی آنکھ سے اپنی بینائی دیکھ لی اس دن واقعہ آپ کو سمجھا جائے گی یا آئینے کے بغیر آپ نے آپ کو دیکھ لیا یہ کیکتیں ہیں عملتا رہا ہے اور آئینے سے بات جاہ رہی ہے جب آپ آدیس سے زیادہ سنگی تو آپ اللہ سے بچھتے رہتے ہو اگر تو ہے تب بھی جہاں دیکھ ہمیں اور دوری کام ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سمجھ لے ہو جیسے ایک آئینے کا اکس ہے آپ سامنے ہو تو وہ سامنے ہے آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہو جاتا ہے آپ آگے سے اٹھ جاؤ بس جیسے آپ کا انداز ہے وہ ہی اس کرتا تو مگر مکر میں ہو خیر الماکرین ہے تو اسے لگے چلو اور اس کا نام ہی ہے تدبیر شکن تدبیریں تو وہ کامی نام نہیں تھا کیونکہ وہ آپ ہی تدبیر آلہ کرنے والا ہے بڑے بڑے افزتونہ ہے کتنا بڑا اللہ کے طرح میں ایسا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ سرکار کے مخالف آپ کے تعاقب میں جا رہے ہیں اور اللہ نے کہا دیکھو سب سے کمزور شاہ ہے دنیا میں مکڑی اس کے جالے سے ہم نے تدبیر بنا لی مکڑی کے جالے سے کمزور شاہ سے قوی دلیل بنا دی یہ لئی آپ اس سے بس اتنی بارے کرو کہ آپ کے ساتھ اچھی چیز دلیلیں بنائے ماننے کا لطف لو آپ جاننے کا فکر چھوڑو دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو کافر کہاں جائے گا پتہ نہیں جائے گا کیا سب معاف ہو جائیں گے ہوں گے تو نہیں ہوں گے اس سے کیا غرض ہے آپ اپنی توڑنے بار اپنی توڑنے بار آپ کسی عقیدے کو انہارٹ کر چکے ہو اس کو چھوڑنا بھی بیماری ہے اور اگر اس کو ذرا بھی چھوڑا ہے آپ پریشان ہو جاؤ گے صدیوں کی محنت ہے پیچھے اس کے ماں باپ واقعات کی اس لئے آپ ماننا اور اپنے ایمان میں قوت پڑے گا آپ کے اندر سے بات نکلے گی انشاءاللہ سہی جی سے نکلے گی اچانک اعزان اللہ تعالیٰ فضل کرمائے اچانک آپ کی تنہی میں جواپیوں اچانک آپ کو کوئی آواز آجائے جبکہ آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو آپ کو کبھی اتفاق سے تو ایک واقعہ آپ کو سمجھا سکتے سمجھنے کی واقعات کیسے کہ ایسان کو اپنے ساتھ کسی اور اپنے ہونے کا احساس ہو جائے تھے یہ واقعہ سمجھ جائے تھے جن لوگوں نے سمجھا اور کیسے سمجھا اور اگر آپ ماننے والے ہوں تو بعض وقت جس آدمی کی بات سن کر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کی ہر بات ماننی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے وہ بات اسی کی چاہے وہ برا کہنے والا ماں ہو کہ اب جب حکم ماننے ہی ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس کا حکم ہے آپ آتے ہیں کیونکہ ماننا ہے تو اپنے یقین کو کبھی بنانا ہے اور اس کے بعد دوبارہ چانس نہیں ملنا کیونکہ اب آپ کے پاس جہاں ہے ماضی کے نواجرات مفت کے ہیں فشلہ سرسلہ سرسلہ جلالہ ماضی آپ سارا انہارٹ کر گئے ہو سارے اس کے فواہد مفت کے ہیں مسلمان کہلانے کا شکریہ مفت کا ہے اب اس کو شخص سے جائے نہ کرتے ہیں کیونکہ شخص جہاں ہے وہ اس سے بھی محروم کرتا ہے اور آپ کے اپنے خودیوں سے بھی محروم کرتا ہے ایمان ہے کیا شک کی نفی اور ایمان ہے کیا اپنے علاوہ کسی ذات پر اعتماد انتا اتنی سی بات ہے کوئی ایک ایسا آدمی تلاش کرنا ضرور چاہیے جس سے ویریفائی کرا لیا جائے ویریفائی سمجھ جائے نا جس کو اکبال نے ایک شیر میں کہا گیا کیا شیر اس کا پوچھ اس سے جو منظور ہے فطرت کی گواہی تُو صاحبِ منزل ہے کہ بھٹکا ہوگا رائی یہ اس سے کون ہوتا ہے اس کو تلاکت میں جو یہ کہہ دے کہ تم ٹھیک جا رہے ہیں بھر آپ کا پتہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ آلو جاگا انشاءاللہ علی ہے فطرت کے برابری دن دیکھو فاتر کو پچانا باکر دوستے جائے آن جی آگے کو بات دیکھو موسیقی